حضرت واصف علی واصف صاحب اس تخارے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کریں کیا 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 جائے اگر تو زندگی میں ایک ہی راستہ ہو پھر تو سوچنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے جہاں دو راستے آتے ہیں وہاں سوچ آتی ہے یعنی دو راستے ہیں کہ اب ہم کس راستے سے جائیں مگر جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو تو اسے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے میں نے کہا تھا کہ دعا کیا کریں کہ زندگی میں ایک ہی راستے کا سفر ملے کیونکہ دو راستوں میں سے ایک کو چننا پڑتا ہے اب استخارہ کیا ہے استخارہ تذبذب سے نجات کی راہ ہے جہاں تذبذب پیدا ہو جائے کہ اب ہم کیا کریں تو استخارہ کرتے ہیں اور زندگی کے ہر مقام پر تذبذب آ سکتا ہے یہ مزاج ہوتا ہے جس مزاج میں تذبذب ہو وہ کہتا ہے یہ اچھی بات ہے کر لی جائے پھر سوچتا ہے یہ کیا بات ہے مثال کے دور پر دو پاگل تھے وہ کہنے لگے کہ آؤ مل کر بیڈ منٹن کھیلیں نیٹ لگایا ریکٹ منگائے پھر کہنے لگے چھوڑو یار نہیں کھیلتے لوگ سمجھیں گے ہم پاگل ہیں کھیل ہی بند کر دو تھے تو وہ پاگل ہی جب دو انسانوں کے خیالات آپس میں نہ ملیں میاں بیوی جن کے مزاج میں باہمی رفاقت نہ ہو وہاں دوسری آواز آ جاتی ہے جہاں خاندان میں اختلاف ہو وہاں سوچ پڑ جاتی ہے کہ اب کیا کیا جائے ایک طریقہ تو یہ بتایا بزرگوں نے کہ جو پہلا خیال ہے اسے پورا کر دو اور دوسرے خیال کو چھوڑتے جاؤ آسان استخارہ تو یہ ہے تو جو خیال آپ کے پاس پہلے آئے اسے مان لو دوسرا خیال چونکہ بعد میں آیا اب ہم اسے نہیں مانیں گے چاہے وہ صحیح ہو یہ ایک طریقہ ہے پہلے تو دو چار غلطیاں ہوں گی پھر صحیح خیال ہی پہلے آیا کرے گا پھر دوسرا خیال آنا بند ہو جائے گا یہ دوسرا خیال جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے یہ تجربہ بڑا مشکل ہے ٹریننگ مشکل ہے لیکن گھر سے نکل چلا باہر لوگوں میں جایا جائے جب بندوں میں پہنچا تو بولا کیا ملنا کسی سے چلو گھر ہی چلتے ہیں